تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ بنے رہے تو میں آپ کو بتاؤں گا یہاں کا ابھی تک میں انٹیریر یہ اندر کا انٹیریر دکھا رہا ہوں تو ابھی میں باہر سے بھی دکھاؤں گا آپ کو اس مسجد کے بارے میں تو باہر سے بھی آپ کو میں دکھاؤں گا تو ویڈیو میں بنے رہے ہلو ویورز اسلام علیکم خوپی آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو میں ہوں راہی منظور ایک اور انفارمیٹی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کا جو ویلاغ ہے یہ سٹارٹ کریں گے ہم سرنگر کے ڈاؤن ٹاؤن ایریا میں جو کی زینہ قدل ایریا میں آتا ہے دوستو آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے دوستو یہ ہم پہنچ گئے ہیں ایک دم زینہ قدل کے قریب اور آپ دیکھ سکتے ہو یہ زینہ قدل کا تھوڑا سا ویو میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ زینہ قدل کا تھوڑا سا ویو یہاں پر ہے اور دوستو اس کے آگے تھوڑا سا ہمیں چلنا ہے تو ایک دم اس کے تھوڑا سا آگے آتی ہے پتھر مسجد دوستو آج میں آپ کو پتھر مسجد کے بارے میں پوری ہسٹری بتاؤں گا دوستو جو پتھر مسجد ہے وہ زینہ قدل کے ایک دم آگے واقع ہے دوستو یہ ابھی ہم پہنچ گئے ہیں پتھر مسجد کے ایک دم قریب دوستو آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہو یہ رہی پتھر مسجد یہ پتھر مسجد کا بیرونی ایریا یعنی روڑ کا سائیڈ ہے دوستو تو ابھی میں آپ کو روڑ کا سائیڈ دکھا رہا ہوں دوستو اس پتھر مسجد کے ایک سائیڈ میں جو ہے وہ کھانکائے مولا جو ہے وہ وہ ہے اور دوسرے سائیڈ میں پتھر مسجد ہے دوستو بیچ میں سے دریائے جہلم جو ہے وہ بہہ رہا ہے دوستو دریائے جہلم آپ دیکھ سکتے ہو اس کے ایک سیڈ میں زینہ کا دل ہے دوستو چلو چلتے ہیں پتھر مسجد کے اندر اور آپ کو بھی میں ایکسٹیریر اور انٹیریر دونوں میں آپ کو دکھاؤں گا دوستو ویڈیو میں بنے رہیے اگر ابھی تک آپ میرے فیس بک پیج یا یوٹیوب پہ نئے ہو تو سبسکرائب اور فالو ضرور کر دیجئے گا دوستو کیونکہ میرے جو انفارمیٹیو ویلاگز ہیں وہ آپ تک بھی سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو کرتے ہیں جو یہ آج کا ویلاگ ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں پتھر مسجد کے ایک دم اندر دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہو میں آپ کو پتھر مسجد کا سہن جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور پتھر مسجد جو ہے وہ بھی بہت خوبصورت دکھ رہی ہے بہار سے جیسا کی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو دوستو جو پتھر مسجد کا سہن ہے بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر بھی نماز پڑھی جاتی تھی دوستو یہ جو پتھر مسجد ہے یہ ملکہی نور جہان جو کی جہانگیر کی بیوی تھی انہوں نے سولن سو تیسی سیسی میں تعمیر دی تھی دوستو اس مسجد کو لوکل لینگویج میں جو ہے وہ نو مسجد بھی کہا جاتا ہے اور اس کو مسجدی سنگین بھی کہا جاتا تھا دوستو یہ مسجد جب بنائی گئی تو بنانے کے ساتھ ہی اس مسجد میں کچھ پرابلی مسجد کچھ ہو گیا اس ٹائم تو اس مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے غیر ممکن یعنی اس مسجد میں نماز پڑھی ہی نہیں گئی تو اس اسٹری میں میں نہیں جاؤں گا اس اسٹری کے بارے میں میرے کو پورا معلوم نہیں ہے تو میں ابھی آپ کو اس مسجد کے بارے میں پورا بتاتا ہوں دوستو آپ دیکھ سکتے ہو یہ میں مسجد کے اندر پہنچ چکا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو مسجد کا جو اندرونی نظارہ ہے یہ آپ بکھو بھی دیکھ سکتے ہو دوستو یہ جو مسجد کا میں نے ابھی دیکھا مسجد کے اندرونی نظارے ہیں یہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے جیسے کہ کشمیر میں یہ مسجدیں بنائی گئی ہیں اس سے یہ مسجد بہت ہی ڈیفرنٹ ہے جو مسجدیں ہوتی ہیں اس کے گمبند ہوتے ہیں جیسے اس کو اوپر سے گول جیسے بنا جاتا ہے لیکن یہ جو مسجد ہے یہ اوپر سے پورا چار کونے اس کے ہیں گول میں نہیں بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر میں الگی ڈیزائن ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہو یہ مسجد جو ہے یہ پتھر کی مسجد بنی ہوئی ہے دوستو یہ مسجد کا تھوڑا سا میں آپ کو اپنے پیسے بھی دکھاتا ہوں اور اپنا چہرہ بھی دکھاتا ہوں یہاں پر میں تو تھنڈ کیمرہ بھی یوز کرتا ہوں تو آپ کو میں تھوڑا سا اور بھی دکھاتا ہوں تو گائز آپ میرے پیسے دیکھ سکتے ہو یہ کیسے ناکشوہ نگاری ہے دوستو بہت ہی اچھی ناکشوہ نگاری ہوئی اس مسجد شریف میں دوستو یہ جو مسجد ہے اس کو لوکل لینگویج میں نو مسجد بھی کہا جاتا ہے دوستو اس مسجد کے بارے میں آپ نے یہ دیکھا بہت ہی خوبصورت مسجد ہے دوستو یہ مسجد صرف اور صرف پتھر کی بنی ہوئی ہے دوستو جب ہم باہر نکلیں گے تو وہاں پر کچھ بورڈز ہے یہ جو بورڈ آپ دیکھ رہے ہو یہاں پر یہ بورڈ یہاں پر لگے ہو ہیں دوستو یہ جو بورڈ ہے ان پر اگر آپ اردو میں بھی مطلب پڑے ہو تو اس ان کے بارے میں آپ پوری ہسٹری اردو میں بھی پڑھ سکتے ہو اگر آپ اردو نہیں پڑے ہو تو اگر آپ انگلیس میں پڑے ہو تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر یہ رہا انگلیس کیا بورڈ تو آپ انگلیس میں ہی اس مسجد کے بارے میں ہسٹری بتا سکتے ہو دوستو اس مسجد کے بارے میں اگر میں اور کتنا بھی کہوں تو یہ بہت لمبی ہسٹری ہے تو میں تو ایک ولاگر ہوں تو میں نے تھوڑا سا آپ کو یہاں کا ولاگ دکھایا اور یہاں کا نظارہ دکھایا جامعہ مسجد کا تو ہوگی آپ میرے ویڈیوز کو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کروگے اور اپنے پرینڈرز تک اس ویڈیو کو شیئر ضرور کروگے اور جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب ضرور کروگے دوستو ہمارے جو آنے والے ویڈیوز میں ہوگا وہ ویڈیو میں بناوں گا خان کا مولا پر دوستو وہاں کا ویڈیو بھی آپ ضرور دیکھنا اور اس ویڈیو کو بھی آپ پیار ضرور دینا دوستو ہمارے ویڈیو میں بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ تو تھینک یو فار واشنگ آور ویڈیوز